اللہ حزہ و جل کا کروڑ ہا کروڑ احسان کہ اس نے ہمیں ماہ رمضان جیسی عظیم الشان نعمت سے سر فراز فرمایا ماہ رمضان کے فیضان کے کیا کہنے اس کی تو ہر گھڑی رحمت بری ہے اس مہینے میں عجر و ثواب بہت ہی بڑھ جاتا ہے نفل کا ثواب فارس کے برابر اور فارس کا ثواب ستر گناہ کر دیا جاتا ہے بلکہ اس مہینے میں تو روزہ دار کا سونا بھی عبادت میں شمار کیا جاتا ہے عرش اٹھانے والے فرشتے روزہ داروں کی دعا پر آمین کہتے ہیں اور ایک حدیث پاک کے مطابق رمضان کے روزہ دار کے لیے دریا کی مچھلیاں افطار تک دعائے مغفرت کرتی رہتی ہیں رمضان المبارک کے چاند رات کے بعد دس دن یہ عشرہ رحمت کہلاتے ہیں دس دن پورے ہونے کے بعد دسویں سورج گروب ہو گیا تو یہ عشرہ مغفرت شروع ہو گیا اب یہ دس دن رہے گا اب جیسے ہی بیس کا روزہ مکمل ہوا اور سورج گروب ہو گیا تو اب یہ کہ جہنم سے عزادی کا عشرہ شروع ہو گیا یعنی خصوصیت کے ساتھ پہلے عشرہ میں رحمت کا نزول دوسرے میں مغفرت ہے اور تیسرے میں جہنم سے عزادیاں عشرہ رحمت رحمتیں لٹاتا ہے لہٰذا اس حوالے سے ہم اس کے فضائل جانتے ہیں کہ وہ کیا ہیں لیز اس میں ہمیں کون سی دعا پڑھنی ہے پہلے عشرہ میں رب تعالی مومن پر خاص رحمتیں فرماتا ہے جس سے انہیں روزہ تراویخ کی حمت ہوتی ہے اور آئندہ ملنے والی نعمتوں کی استعداد یعنی طاقت پیدا ہوتی ہے اس عشرہ کے ابتدا سے ہی جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں شیاتین زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں ایک روایت میں ہے کہ رحمت کے دروازے کھولے جاتے ہیں حضرت جعبر بن عبداللہ رضی اللہ عنوما سے روایت ہے جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے اللہ حزوجل نظر رحمت فرماتا ہے جس پر اللہ پاک نظر رحمت فرمائے اس کو کبھی بھی عذاب نہیں ہوگا اس مہینہ میں جو کوئی بھی گناہ کرتا ہے وہ اپنے نفس امارہ کی شرارت سے کرتا ہے نہ کہ شیطان کے بہکانے سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنوما سے مروی ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے جب رمضان شریف کی پہلی رات آتی ہے تو عرش عظیم کے نیچے سے مسیرہ نامی ہوا چلتی ہے جو جنت کے درختوں کے پتوں کو ہلاتی ہے اس ہوا کے چلنے سے ایسی دلکش آواز بلند ہوتی ہے کہ اس سے بہتر آواز آج تک کسی نے نہیں سنی اس آواز کو سن کر بڑی بڑی آنکھوں والی ہوریں ظاہر ہوتی ہیں یہاں تک کہ جنت کے بلند محلات پر کھڑی ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں ہے کوئی جو ہم کو اللہ تعالیٰ سے مانگ لے کہ ہمارا نکاہ اس سے ہو پھر وہ ہوریں داروغہ جنت حضرت رضوان علیہ السلام سے پوچھتی ہیں آج یہ کیسی رات ہے حضرت رضوان علیہ السلام جواباً تلبیہ یعنی لبیک کہتے ہیں پھر کہتے ہیں یہ ماہ رمضان کی پہلی رات ہے جنت کے دروازے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ داروں کے لیے کھول دیئے گئے ہیں اللہ پاک کی رحمت تمہارے اوپر سارا سال ہی رہتی ہے اور رمضان المبارک اس میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے نیز رمضان المبارک کی ابتدائی دس دن یہ خصوصیت کے ساتھ اللہ پاک سے رحمت طلب کرنے کے ہیں اسی لیے انہیں کہا ہی ہشرائے رحمت جاتا ہے یعنی رحمت والے دس دن تو لہٰذا ہمیں ان دس دنوں میں خصوصیت کے ساتھ اپنے رب کریم سے اس کی رحمت طلب کرنی چاہئے اللہ پاک اپنے بندہ سے گار بخش دیے جاتے ہیں ارشاد باری تعالی ہے جس کا ترجمہ ہے تم فرماؤ اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے اللہ کی رحمت سے نہ امید نہ ہو بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے احادیث شریف میں ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے اس حال میں کہ آپ ممبر پر چڑھ رہے تھے اس وقت تین دعائیں کی جن پر آپ علیہ السلام نے امین کہا پیارے آقا علیہ السلام کی زبان مبارکہ سے جاری ہونے والی کوئی بات رائے گاہ نہیں جاتی ان میں ایک دعا یہ تھی جس نے ماہ رمضان کو پایا اور اپنی بخشش نہ کروا سکا تو اس پر آپ نے امین فرمایا پہلے حشرے کی دعا اس حشرے میں کسرت سے یہ دعا مانگنی چاہئے جس کا ترجمہ ہے اے میرے رب مجھے بخش دے مجھ پر رحم فرما تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے آمین یا رب العالمین